سورة المدثر سورہ مدثر کا تعرف مقام نزول سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکوع آیات کی تعداد اس سورت میں دو رکوع اور چھپن آیتیں ہیں مدثر نام رکھنے کی وجہ مدثر کا معنی ہے چادر اڑنے والا اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور اکدس علیہ السلام کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں سورہ مدثر کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا مشرک سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا گیا اور جہنم کے عصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی پتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی عزاؤں پر صبر کرنے کی تلکین کی گئی نمبر دو قیامت کے دن کی حولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مضمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا نمبر تین جہنم کے عصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی نمبر چار چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزک بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نمبر پانچ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والے گفتگو بیان کی گئی نمبر چھے مشرقین کی نادانی اور بےوقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدہ بھاگتا ہے اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں نمبر سات اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے سورہ مزمل کے ساتھ مناسبت سورہ مدثر کی اپنے سے ماں قبل سورت مزمل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کے شروع میں نبی پاک علیہ السلام کو ان کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ لدا فرمائی گئی دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتداء میں تحجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے اور سورہ مدثر کی ابتداء میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دوسروں کی تکمیل ہے ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناو یا ایوہ المدثر اے چادر اڑنے والے شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی یا محمد انکہ رسول اللہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے یہ دیکھ کر مجھ پر روب تاری ہوا اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ انہوں نے چادر اڑھا دی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آیا اور انہوں نے کہا یا ایوہ المدثر اے چادر اڑنے والے قم کھڑے ہو جاؤ اس آیت کے ایک معنی یہ ہے کہ اے چادر اڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چادر اڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَثِيَابَكَ فَطَوْهِر ترجمہ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو وَرَبَّكَ فَكَبِّر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو یعنی بطوں کے پجاری اللہ تعالیٰ کی شان میں جو بخواس کرتے ہیں آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکدس علیہ السلام نے اللہ اکبر فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی حضور انور علیہ السلام کی تکبیر سن کر تکبیر کئی اور خوش ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آئی ہے وَثِيَابَكَ فَطَوْحِر اور اپنے کپڑے پاک رکھو اس آیت کے ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں کیونکہ نماز کے لیے تحارت ضروری ہے اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے عربوں کی عادت کے مطابق زیادہ لمبے نہ ہوں کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے وَالْرُجْزَ فَحْجُر وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْفِر وَلِرَبِّكَ فَصْبِر ترجمہ اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو وَرُجْزَ فَحْجُر اور گندگی سے دور رہو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلے کی طرح بطوں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے لہذا جس طرح مسلمان کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں اس لئے ہمیں ہدایت عطا فرماؤ بلکہ اس کا معنی ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ تو اسی طرح یہاں ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور علیہ السلام بطوں کی پوجا کرتے تھے اور اب انہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بطوں کی پوجا کرنے سے دور تھے اسی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہیے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْفِر اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے حدیعے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا یاد رہے کہ دنیا میں توفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا اس قسم کے نیوتے اور حدیعے شرن اگرچہ جائز ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اس سے منع فرمایا گیا کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و عالی ہے اور اس بنصب عالی کے لائق یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو وَلِي رَبِّكَ فَسْمِرْ اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو یعنی اے حبیب علیہ السلام آپ اپنے رب عزوجل کی رضا کے لیے اس کی اطاعت اس کے احکامات اس کے ممنوعات اور ان عزاؤں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو کفار کی طرف سے برداشت کرنی پڑیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُورُ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمٌ عَسِيرُ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرُ ترجمہ پھر جب سورپ میں پھوکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا کافروں پر آسان نہیں ہوگا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُورُ پھر جب سورپے پھوکا جائے گا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں سے اللہ تعالی نے بدبخت کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سورپے پھوک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور بڑے حساب کے اعتبار سے سخت دن ہوگا اور وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا اور ان کے عامال نامیں ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے آزا کلام کریں گے اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن اللہ تعالی کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یقمع انعزید کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا سارہقہو صعودا ترجمہ اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دئے اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا پھر وہ تمہ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں ہرگز نہیں یقینا وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا ذرنی ومن خلقت وحیدا اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا شان نزول ولید بن مغیرہ مخزومی اپنی قوم میں وحید یعنی یکتہ کے لکف سے مشہور تھا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی طرف سے اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر اکیلا پیدا کیا پھر میں نے اس پر انام کیا اور اسے کھیتیوں کسیر مویشیوں اور تجارتوں سے وسیع مال دیا اور اسے ایسے دس بیٹے دیے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کے لیے سفر کرنے کی حاجت نہ تھی اس لیے وہ سب باپ کے سامنے رہتے اور میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو خوب بچھا دیا کہ اسے قوم میں عزت و مرتبہ بھی دیا ریاست بھی عطا فرمائی عیش بھی دیا اور لمبی عمر بھی عطا کی پھر وہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور حوص کی وجہ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال اور اولاد اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیاتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُمَا لَمَّمْدُودَا اور اسے وسیع مال دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس نو ہزار مسقال یعنی تقریباً تین ہزار تین سو پچھتر تولے چاندی تھی اور اس کے پاس اونٹ گھوڑے اور مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکہ سے لے کر طائف تک کا علاقہ بھر جاتا تھا اور ان کے علاوہ کسیر تعداد میں بکریاں غلام اور لانڈیاں بھی تھی حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس ایک لاکھ دینار موجود تھے اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا وَبَنِيْنَ شُهُودَا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیئے ولید بن مغیرہ کے دس بیٹوں میں سے تین مشرف با اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک اسلامی لشکروں کے مشہور سپے سالار اور ملک شام کے فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں کل لا ہرگز نہیں منقولے کے سایت کے نزول کے بعد ولید کے مال اولاد اور عزت و برتبے میں کبھی ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ بڑی زلت و خاری کے ساتھ ہلاک ہو گیا سَأُرْحِكُهُ سَعُودَا جلدی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا حضرت عبو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ستر سال تک چڑھایا جائے گا پھر ستر سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا انہو فکر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يغثر إن هذا إلا قول البشر سأصلیه سقر ترجمان بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لانت ہو اس نے کیسی بات ٹھہرائی پھر اس پر لانت ہو اس نے کیسی بات ٹھہرائی پھر نظر اٹھا کر دیکھا پھر اس نے تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے یہ آدمی ہی کا کلام ہے جلدی میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا إنهو فکر وقدر بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی شان نزول جب یہ آیت حامیم تنزیل الكتاب بن اللہ العزیز العلیم نازل ہوئے اور سرکارد وعالم علیہ السلام نے مسجد میں نماز کے دوران اس کی تلاوت فرمائی تو ولید نے اس آیت کو سنا اور اپنی قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے نہ وہ کلام آدمی کا ہے اور نہ جن کا خدا کی قسم اس کلام میں عجیب شیرنی تازگی فوائد اور دل کشی ہے وہ کلام سب پر غالب رہے گا قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گیا ہے ابو جہل نے ولید کو سمجھانے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غم زدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا ولید نے کہا تمہیں کیا غم ہے ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو تو بھوڑا ہو گیا ہے اور قریش تیرے خرش کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخانوں کا بچا ہوا کھانا مل جائے اس پر اسے بہت تیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے جو ان کے دسترخان پر کچھ بچے گا پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد علیہ وسلم مجرون ہے کیا تم نے ان میں کبھی دیوان کی کہ کوئی بات دیکھی سب نے کہا ہرگز نہیں ولید کہنے لگا تم انہیں کہن سمجھتے ہو کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے سب نے کہا ہرگز نہیں ولید بولا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو کیا تم نے کبھی انہیں شیر کہتے ہوئے پایا ہے سب نے کہا ہرگز نہیں ولید کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو کیا تمہارے تجربے میں ایسا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو سب نے کہا ہرگز نہیں اور قریش میں آپ علیہ السلام کی سچائی اور دیانت ایسی مشہور تھی کہ قریش آپ علیہ السلام کو امین کہا کرتے تھے اس سن کر قریش نے کہا ولید پھر بات کیا ہے تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں بس یہی جادوگر کا کام ہے اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو ہے اس سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں چنانچہ سایت اور اس کے بعد والی آٹھ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہے جو اس نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا سنانچہ اس نے غور و فکر کر کے اپنے دل میں وہ کلام مرتب کر لیا جو اس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا اب فرمانِ الٰہی ہوتا ہے کہ اس پر لانت ہو اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات ٹھہرائی ہے پھر اس پر لانت ہو اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات ٹھہرائی ہے پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنی قوم کے چہروں کی طرف دیکھا پھر اس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا پھر اس نے ایمان لانے سے پیٹھ پھیری اور تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا پھر قرآنِ مجید کے بارے میں بولا یہ تو وہی جادو ہے جو جادو گروز سے منقول چلتا آ رہا ہے اور یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے یہ سن لے کے جلد ہی اللہ عزوجل اسے دوزخ میں دھسا دے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّا حَتُ لِّلْبَشر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر ترجمہ اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے اس پر انیس داروغہ ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ اکل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی وہ نہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست خال لگی رہنے دے گی بلکہ عذاب کے مستحق کو گرفتار کرے گی اور گرفتار کو جلائے گی اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جائیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے اور جہنم پھر انہیں جلائے گی وہ جہنم تو جلا کر آدمی کی خال اتار لینے والی ہے اور اس پر انیس فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے اٹھارہ ساتھی داروغہ کے طور پر مقرر ہیں کفار کا سخت عذاب اور جہنم کی شدت کفار کے سخت عذاب اور جہنم کی شدت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی خالے خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی خالوں کو دوسری خالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزا چکھ لیں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور ارشاد فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِيَشْوِ الْوُجُوهِ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقُونَ ترجمہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگلائے ہوئے تابے کی طرح ہوگا جو ان کے موں کو بھون دے گا کیا ہی برا پینہ اور دوزک کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے اور جہنم کے انتہائی سخت اور دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے آمین وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةِ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ ترجمہ اور ہم نے دوزک کے داروں کے فرشتے ہی بنائے اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہلِ کتاب اور مسلمان شک نہ کریں اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ اور ہم نے دوزک کے داروں کے فرشتے ہی بنائے شانِ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں دوزک پر مقرر فرشتوں کی تعداد انیس بتائی گئی تو ابو جہل نے قریش سے کہا تمہاری ماں تم پر روئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دوزک کے داروغہ انیس ہیں اور تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کثیر لوگ ہو کیا تم میں سے دس مرد دوزک کے ایک داروغے کو نہیں پکڑ سکتے ابو الاشد بن اسید نے کہا میں اکیلہ ان میں سے سترہ کو کافی ہوں گا دس اپنی پیٹ پر رکھ لوں گا اور سات اپنے پیٹ پر باقی دو کو تم سنبھال لینا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دوزک کے داروغے انسانوں میں مرد نہیں بنائے جن پر کفار غالب آ جائیں گے بلکہ اللہ تعالی نے دوزک کے داروغے فرشتے ہی بنائے ہیں لہذا ان میں ایسا کون ہے جو فرشتوں پر غالب آ سکے اور اللہ تعالی نے ان فرشتوں کی یہ قلیل تعداد کافروں کی اس آزمائش کے لیے ہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حکمت پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ انیس کیوں ہوئے نیز یہ تعداد بیان کرنے میں چار باتیں اور مقصود ہیں نمبر ایک تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا دوزک کے داروغے انیس ہیں قرآن پاک میں بھی ان کی تعداد بیان کر دی گئی تاکہ یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر یہودیوں کو حضور اقدس علیہ السلام کی صداقت کا یقین حاصل ہو نمبر دو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اعتقاد اور زیادہ ہو جائے اور وہ یہ بات جان لے کہ حضور انور علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی کی وحی ہے اور اسی لیے وہ سابقہ کتابوں سے مطابقت رکھتی ہے نمبر تین اہل کتاب اور مسلمان اس گنتی میں شک نہ کریں نمبر چار جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اور جس طرح اللہ تعالی نے اسے گمراہ کیا جس نے اس تعداد کا انکار کیا اور اسے ہدایت دی جس نے اس تعداد کی تصدیق کی اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے رب عزوجل کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا قرآن کی آیات تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اصفر انہا لائحدا الكبر نذیرا للبشر لما شاء منکم ان یتقدم او یتأخر ترجمہ خبردار چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے بے شک دوزق بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے آدمیوں کو ڈرانے والی ہے اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے انہا لائحدا الكبر بے شک دوزق بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے چاند رات اور صبح کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان میں اللہ تعالی کی قدرت کے اجائبات ظاہر ہیں اس کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہگار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ تعالی کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور یہ دوزق آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے ایمان لاکر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے آمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے ترجمہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے آمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے ہر جان اپنے کمائے ہوئے آمال میں گروی رکھی ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کیے ہوئے آمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے البتہ کافر دائمی طور پر اور ایمان والے آرزی طور پر قید ہیں کیونکہ کافر جہنم کے عذاب سے کبھی نجات نہ پائیں گے جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نقعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى اَتَانَا الْيَطِينَ ترجمہ باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی فی جنگات یتساءلون باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے اس آیت اور اس کے بعد والی ساتھ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ باتیں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے جس میں عامال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مضموم افعال کی وجہ سے ہمیں عشاء کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ ترجمہ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتے شہداء اور صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہے وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے اور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے لہذا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن شفاعت میسر بھی نہ ہوگی گناہگار مسلمانوں کی شفاعت ہوگی اس آیت سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گناہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور انہیں شفاعت کام بھی آئے گی اور یہ بات کثیر احادیث سے بھی ثابت ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ایلیہ کے مقام پر ایک کافلے کے ساتھ تھا ان میں سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا ارشاد فرمایا ہاں میرے علاوہ کوئی اور ہوگا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلہ مزر کے لوگوں سے زیادہ لوگ بکشے جائیں گے ترجمہ تو انہی کیا ہوا نصیحت سے مو پھیرے ہوئے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں فما لہم تو انہیں کیا ہوا اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرقین نادانی اور بے وکوفی میں گدھے کی طرح ہیں کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے اسی طرح یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں بل یرید کل امرئین منہم ان یکتا صحفا منشرہ ترجمہ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں بل یرید کل امرئین منہم بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کفار قریش نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور فلان بن فلان کے نام ہے ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کی ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی والی ہیلا بازیاں نہ کرتے ترجمہ سن لو بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ اللہ کے چانے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہی لائک ہے کہ اس سے ڈرہ جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے کل لہ سن لو اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو سن لو بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے چانے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہی اللہ اس لائک ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفروں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرہ جائے لہذا جو مجھ سے ڈرہ اور اس نے میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں آمات باللہ صدق اللہ العظیم